کہ واقعی اس آتیزہ اکرام نے بہت زبردست محنت اور لگن سے بچوں کو تیار کیا ہے اور بچوں کی یہ کردگی دیکھ کے میں سچ میں مجھے بڑی بہت خوشی ہوئی ہے تو بچوں سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف پڑھائی تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں پڑھائی صرف ایڈوکیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کلاس روم کے اندر ہی ہے اوورال لائف میں زندگی کے کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی مسائل پیش آتا ہے کوئی بھی زندگی کسی بھی مرحلے میں کوئی بھی پریشانی تکلیف کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں میں اس آزہ اکرام سے گزارش کروں گے کہ بچوں کو اس چیز کے لئے ضرور تیار کرنا ہے اور کسی بھی ادارے کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی کانفیڈنس ضرور جو ہے وہ پیدا کریں اور کریکٹر بیلڈنگ سب سے بڑا میرے لئے میں کہتا ہوں کہ کریکٹر بیلڈنگ بچوں میں یہ ایک بڑا رائٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم بچوں کے اندر اچھے کردار جو ہے وہ ڈیویلپ کر پائیں اچھے کردار جو ہے انکلکیٹ کر پائیں تو خاص کر مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ پلحالن کے اندر اتنا اچھا پروگرام ہو رہا ہے بینگ میڈل سکول میری توقعات اتنی نہیں تھی مجھے لگ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہوگا چند بچے ہوں گے لیکن جس طرح سے بڑھ چرکے یہاں پہ اس آتے سے اکرام اور بچوں کا جوش و خروش دیکھ کے تو مجھے واقعی بڑی خوشی ہوئی ہے لیکن آج سچ میں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تعلیم میں تعلیم کو لے کے ایجوکیشن کو لے کے بچے بڑی محنت کر رہے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ میڈل سکول ہے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ نے پیرنٹس کو سکرین ٹائم اپنا بلکل کم کر دیں موبائل فون سے دوستی بلکل نہیں کرنی ہے کتابوں سے دوستی کریں اور پیرنٹس کو ہر بات پر تنگ نہ کریں کیونکہ ابھی یہ چھوٹے بچے ہیں پیرنٹس کا ایکسپیرینس ہوں بھی اس لیے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں ان کا تجربہ بہت بڑا ہوتا ہے اور بچوں کو کئی بار لگنے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے زیادہ پتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے ماں باپ جو کہیں ماں باپ کی باتوں پر عمل کرنا ہے اچھے سے پڑھائی کرنی ہے اور ہر بچہ خاص ہوتا ہے ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی پوٹینشل جو ہے وہ ضرور رکھی ہوتی ہے آپ اس پوٹینشل کو اس صلاحیت کو پیچاننا جو ہے وہ ہمارا کام ہے اور اس میں اس آتیزہ اکرام اور پیرنٹس کا بڑا رول ہے کہ بچوں کی جو اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بوجود رکھی ہے اسے ہم پیچانیں اور اس کو اور زیادہ جو ہے وہ ڈیویلپ کریں تو اب وقت کی بھی قلت ہے اور مجھے بھی کہیں نکلنا ہے اس لیے زیادہ دیر تک میں آپ کے ساتھ رہنی پاؤں گا تو شکریہ بہت بہت مجھے دعوت دینے کے لیے اور مجھے اس قابل سمجھنے کے لیے تھانکیو سو مچ